اسلام علیکم میں ہوں عدین امتیاد اور آپ دیکھنے ہیں دختی انلائن کچھ عرصے پہلے میں نے میوز ہیڈ بینڈ کی بات کی تھی جس کے ذریعے میں اپنے دماغ کو پڑھ سکتا ہوں یہ بینڈ الیکٹریکل انسیفلوگرافی ٹیکنیک پر بنایا گیا ہے اور دماغ کی ویوز کو پڑھ سکتا ہے جب میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تو بہت سے لوگوں نے ہمیں ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں اس کے برمے اور بتائیں تو میں نے یہ بینڈ لیا تھا تاکہ میں نیورل لیڈرشپ کے کورس میں آپ کو بتاؤں کہ نیورل لیڈرشپ کورس میں ہم کس طریقے سے اپنے دماغ کو پڑھ سکتے ہیں اور اسے بہتر کر سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس بینڈ کا پہلا ریزرٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ بینڈ استعمال کرتے ہوئے اب مجھے تقریباً دو ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور میں نے اس بینڈ کو اور اس کے ساتھ موبائل پر اس کی ایپ آتی ہے اسے بھی آپ کو خریدنا بڑھتا ہے اس ایپ کو خرید کر اس پر بہت سی ایکسرسائزز کی ہیں میڈیٹیشن کی ایکسرسائزز کی ہیں فوکس بڑھانے کی ایکسرسائزز کی ہیں اور اپنی ہارٹ ریٹ کو کم کرنے کی ایکسرسائزز کی ہیں جب میں نے شروعات کی تو پہنی جو میری اٹیمٹ تھی میڈیٹیٹ کرنے کی مائنڈفولنس کی اس میں کامنس کا جو لیول آیا تھا وہ تھا 52% یہ بینڈ سپیسیفک جو ایکسرسائزز میں نے کی اس میں تین چیزیں زیادہ میر کرتا ہے پہلی چیز یہ میر کرتا ہے کہ آپ کا آپریٹنگ آپ کے دماغ کی آپریٹنگ ویولینٹ کیا آپ کا دماغ کس ویولینٹ میں آپریٹ کر رہا ہے آپ اگر سب سے اوپر والے گراف کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس کو میں فردہ ڈیٹیل میں بھی نیورو لیڈرشپ کے کورس میں بتاؤں گا کہ آپ کو ایک گراف نظر آئے گا جو کہ یہ بتائے گا کہ اس وقت آپ کا دماغ کس زون میں آپریٹ کر رہا ہے اگر دماغ اوپر زیادہ آپریٹ کر رہا ہے اوپر والی زون میں زیادہ آپریٹ کر رہا ہے تو آپ کافی زیادہ فوکسٹ ہیں ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ سوچ رہے ہیں بہت زیادہ تھنکنگ کر رہے ہیں اور آپ کی باڈی انڈر سٹریس ہے آپ اتنے زیادہ پرسکون ہیں اور پرسکون ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس چیز کو ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ پرسکون ہونے میں بہترین کریٹیویٹی آتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد سٹلنس ہے سٹلنس کا گراف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ سٹل ہو کر آنکھیں بند کر کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو یہ گراف آہستہ آہستہ نیچے آئے گا لیکن اگر آپ ہل کر اور آنکھیں کھول کر ایک کام کر رہے ہیں تو یہ گراف اوپر جانا شروع کر دے گا اور تیسی چیز ہارٹ بیٹ ہے ہارٹ بیٹ کو بھی آپ سانس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں میں سانس کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اپنا بلیڈ پریشر بھی لو کر سکتے ہیں ہارٹ بیٹ کو سلو کر سکتے ہیں اگر ہم اوپر والے گراف کی بات کریں جس میں اب کاملیس ایٹی نائن پرسنٹ آئی ہے تو اس میں آپ کو کئی جگہ پر پیکس نظر آئیں گے جب آپ بہت زیادہ توجہ سے میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں مائنفولنس کر رہے ہوتے ہیں پھر اچانک کہیں دروازہ بند ہوتا ہے اور آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے کہیں کوئی بولتا ہے آپ کی سوچ اس طرف چلی جاتی ہے یا آپ ہی کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں یا مستقبل میں چلے جاتے ہیں لیکن آپ حال میں موجود نہیں ہوتے آپ پریزنٹ میں موجود نہیں ہوتے تو اس وقت یہ پیک آتی ہے اور اس پیک کو یہ کہتا ہے دسٹریکشن ہے تو جتنی بھی پیک آپ کو اوپر والے گراف میں نظر آ رہی ہیں وہ ساری ساری دسٹریکشن ہے اور جتنی پیک آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں جن کے نیچے آپ کو نیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندے نظر آ رہے ہوں گے یہ وہ جگہیں جہاں پر آپ نے کچھ ٹائم کامنس اڈاپٹ کی یعنی آپ پر سکون رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک پرندہ دے دیتا ہے اور جہاں پر آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو ایک ییلو کلر کا سٹار مل جاتے ہیں جب آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو آپ کی ای ای جی ویوز بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں کہ اس وقت آپ نے آنکھیں کھولی آپ آخر میں دیکھ سکتے ہیں جب آخر میں آپ کو گراف اوپر دیاتا ہو نظر آ رہے تو میں نے آنکھیں کھولی اور اب میں نے یہ بینڈ اتارنے کی کوشش کی بلکل اسی طریقے سے جب آپ مختلف قسم کی تو آپ کا اندازہ خودہ ہے کہ وہ میڈیٹیشن سکیمز جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھی ہیں میرے لئے وہ اتنا اچھا پرفارن نہیں کر رہے اور اسی کے لئے تو میں نے یہ بینڈ لیا میں یہ سمجھتا تھا کہ جو میڈیٹیشن یا مائنڈ فولنس سکیمز میں استعمال کر رہا ہوں وہ بہت اچھی ہیں لیکن یقین جانا ہے کہ وہ سکیمز بہت پیچھے رہ گئیں اور جب میں نے اس سکیم کو استعمال کیا جو کہ بڑی عام سی سکیم ہے تو میرے ریزرٹس بڑے اچھے مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ میڈیٹیشن شان کو کرنی ہے صبح کرنی ہے یا دوپیر کو کرنی ہے جب آپ دیسینز کر کے میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کی گراف بالکل چینج ہو جاتے ہیں جب آپ آفس میں میڈیٹیٹ کرتے ہیں یا یہ گراف سے میڈیٹیٹ نہ بھی کریں اس بینڈ کو اپنے سر پر باندھ کر آفس انوائرمنٹ پر جب آپ ایک پیزنٹیشن منا رہے ہیں ایک کام کر رہے ہیں اس وقت جب آپ اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی سکیمز نظر آتی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ویوز نظر آتی ہیں جب آپ صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ ہارٹ بیٹ بھی ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں تو میں نے کافی زیادہ اس پر ایکسپیرمنٹ کیے اور ایکسپیرمنٹ ابھی بھی چل رہے ہیں اور اس وقت میں اپنی نیند کو ہم مونیٹر کر رہا ہوں کیونکہ یہ بینڈ آپ کو نیند کے بارے میں بھی بہت زیادہ بتاتے ہیں یہ بینڈ نہ صرف آپ کو نیند میں لے کے جاتا ہے اس قسم کے ساؤنڈز بائٹ ساپ کو سناتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ نیند میں چلے جاتے ہیں بلکہ جب آپ نیند سے واپس اٹھنے لگتے ہیں اور عمومن ہم جب نیند سے اٹھتے ہیں تو ہم ریم سلیپ میں ہیں میں بہت ڈیٹیل میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ پہلے ہی دوبارہ وہ ساؤنڈ پلئے کرنا شروع کر دیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آپ نیند سے اٹھنے والے ہیں تو اگر بارش کا ساؤنڈ لگایا ہوا ہے اس نے نیند میں جیسی آپ آنکھیں بند کریں گے بارش کے ساؤنڈ سے آہستہ آہستہ آپ نیند میں جائیں گے تو اس کا آواز کم ہوتی جائے گی چار گھنٹے پانچ گھنٹے آپ نیند میں رہے اور اب آپ نیند کے سائیکلز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اور نیند کے سائیکل میں جب آپ دوبارہ ریم سلیپ کی طرف آتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ خواب آتے تو اس کے بعد مومن آپ اٹھو جاتے ہیں تو جیسے ہی آپ ریم سلیپ کی طرف آتے ہیں اور آپ اٹھنے والے ہوتے ہیں تو یہ اس سے پہلے پھر بارش کے ساؤنڈز لگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ وہاں سے دوبارہ ڈیپ سلیپ کی طرف چلے جائیں فرسٹ سیکنڈ سٹیج اور دوبارہ ڈیپ سلیپ کی طرف چلے جائیں تو یہ آپ کو اٹھنے نہیں دیتا اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اٹھتے نہیں ہیں دوسرا یہ کام بھی کرتا ہے کہ یہ آپ کی ریم سلیپ اور ڈیپ سلیپ یہ دونوں سلیپ ایسی ہیں جو کہ زیادہ ٹائم تک آنی چاہیے ان کی ڈیوریشن زیادہ ہونی چاہیے اگر آپ کی ڈیوریشن کم ہے تو آپ اچھی میمریز نہیں بنا سکتے آپ اپنے دماغ میں جتنہ بھی ڈیٹا ہے اس کو پروپر پروسیس نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ آپ اپنے دماغ کی صفائی نہیں کر سکتے مینٹیننس نہیں ہو سکتے دماغ کے اندر جتنے بھی ویسٹ پرادٹس ہیں وہ پہن نہیں نکل سکتے تو آپ کو اپنے ٹائم ڈیوریشن بڑھانی ہے اور آپ کی ٹائم ڈیوریشن بڑھانے میں بھی یہ آلہ آپ کی مدد کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آلہ لیں بالکل بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے لیکن مجھے یہ ایکسپیرمنٹ کر کے کافی چیزیں پتا چر رہی ہیں اور وہ چیزیں میں آپ تک لاؤں گا کیونکہ آپ کو ہم نے سیلف اویرڈ بنانا ہے لیکن پچھلے ایک دو سالوں سے جب میں نے اس فیلڈ میں آنا شروع کیا اور اس پر ریسرچ کی اور اب اس کی سیٹیفکیشن میری آج ختم ہو گئی ہے ابھی کچھ حرصوں عرصے کے بعد میں اس کا اعلان کر دوں گا کہ میں سیٹیفائیڈ کوچ ہوں تو مجھے اپنی باڈی کے بارے میں پتا لگنا شروع ہوا مجھے اپنے مائٹ کے بارے میں پتا لگنا شروع ہوا چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز پتا لگنی شروع ہوگی اور مجھے پتا چلا کہ کب میں کس فیز میں جا رہا ہوں کب میں ایموشنز کی طرف جا رہا ہوں اچھے ایموشنز کی طرف جا رہا ہوں برے ایموشنز کی طرف جانے والا ہوں اور اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کنٹرول کروں اور اپنے آپ کو روکنوں تو آج ہم نے پہلا گراف ڈسکس کیا لیکن میں آپ کو وہ سارے گراف دکھاؤں گا جو میں نے باہر بنائے گھر کے باہر لان میں بیٹھ کے ریکارڈنگز کی کمرے میں دیرے میں بیٹھ کے ریکارڈنگز کی صبح کی شام کی آفس میں بیٹھ کے کی ابھی تک سٹریس فل محول نہیں ملا مجھے لیکن بیگم سے گزارش کرتے ہیں تو جیسے سٹریس فل محول ملے گا تو میں اس کی ریکارڈنگ کروں گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کو گراف نظر آ رہے ہیں یہ اوپر جانا شروع ہو جائیں گے آپ کو جو سپائکس نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی تو ہم نے اوپر کی طرف نہیں رہنا اگر آپ نارمل میں بھی اوپر ایکٹیو زون میں رہ رہے ہیں یہ وہ ویوز نہیں ہیں جو آپ کی برین کی ویوز ہیں اس سے آپ نے کنفیوز نہیں کرنا یہ پروپرائٹری الگوریتم ہے یہ ان کا الگوریتم ہے جو کہ برین ویوز کو لیتا ہے اور تین خانے بنا دیتا ہے تو سب سے اوپر ویڈا خانہ ہے ایکٹیو زون اس میں زیادہ ٹائم رہنا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے کیوں ٹھیک نہیں ہے وہ میں آپ کو بعد میں نیرو لیڈرشپ کے کورس میں پوری باڈی آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس زون میں دیجیشن کیسی ہوگی اس زون میں آپ کی گروت کیسی ہوگی اس زون میں آپ کی امنٹی کیسے سفر کرے گی اور اس زون میں کیا ہو رہا ہوتا ہے ہمارا دماغ کیا کر رہا ہوتا ہے بیچ والے زون میں اگر آپ اپریٹ کر رہے ہیں تو آفیس ٹائم میں ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل نے لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ نیچے کی طرف آنا ہے اور میں آپ کو اپنے دوسرے گراف بھی دکھاؤں گا جب میں آفیس میں کام کر رہا ہوں تو وہ بھی بیچ والی زون میں زیادہ نہیں ہے وہ بھی تھوڑا سا نیچے کی طرف ہیں اور آہستہ آہستہ تو انشاءاللہ بہت ہی نیچے جائیں گے ایٹی نائن پرسنٹ تک میں اب اچھیو کر چکا ہوں اور مجھے اس کو ہنڈر پرسنٹ تک لے کے جانا ہے تو یہ پہلا ٹیٹوریل تھا اس بینڈ کا اس بینڈ سے ہم کیا چھرے حاصل کر رہے ہیں اور پھر ہم ہارٹ کی ایکسیسائزز کی طرف بھی جائیں گے اور میں آپ کو ہارٹ کی بیٹ کنٹرول کر کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا اگر اس نے وہ پکڑ دی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور پھر ہم سٹیلنس کی طرف بھی جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا وسیع اریز ایک مضمون ہے جس میں ہم نے کام کرنا ہے پاکستان میں اس قسم کا کام پہلے کہیں نہیں ہوا اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ میں ہر وقت اویلیبل ہوں لوگوں کو فری لیکچرز دینے کے لئے آن لائن سکولوں کالجز کو میں فری لیکچرز دے سکتا ہوں اور میں بچوں کو یہ بتا سکتا ہوں اور استادوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے جس طریقے سے ہم آج تک پڑھ رہے ہیں وہ غلط طریقے ہیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں لیکن مجھے اس چیز کا تھوڑا سا دکھ بھی ہے کہ ابھی تک سکول اور یونیورسٹیاں سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے نیورو سائنس پلکل اور چیزیں بتا رہی ہے میرے پاس ایک دھائی گھنٹے کا سیشن ہے جو کہ میں نے پڑی منت سے تیار کیا ہے اس سیشن میں اتنی ریسرچ ہے اتنی ریسرچ ہے وہ ایک پورا فریمورک ہے آپ کے سکول کے لئے کہ آپ کے سکول میں کیا چینجز آنے چاہئے آپ کی یونیورسٹی میں کیا چینجز آنے چاہئے اور دماغ کی سائنس کیا کہتی ہے اور یہ بینڈ اب میں جب ان چیزوں کو استعمال کرتا ہوں تو اس کی مجھے تائید کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو چیزیں ریسرچ کہہ رہی ہے بلکل ویسے ہی ہماری طرف ہو رہا ہے تو مجھے آپ تک یہ لے کے جانا ہے کہ اگر کوئی مجھے کہے گا کہ آپ ہفتے کو آن لائن سیشن کرا لیں اور ہم سو سٹوڈنٹس لے آتے ہیں سو سٹوڈنٹس کو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کیونکہ واقعی دنوں میں تو میں کام کر رہا ہوں ہفتہ اتوار میرے پاس فارغ ہوتا ہے تو میں سیشنز کرواؤں گا میں یہ ساری چیزیں عام کرنا چاہتا ہوں یوٹیوب پر تو میں یہ چیزیں ڈال دوں گا لیکن یوٹیوب پر اس طریقے سے سکولوں تک چیزیں نہیں پہنچتی لیکن اگر کوئی بھی سکول مجھے کہے گا کہ ہم یہ سیشن کروانے چاہتے ہیں تو میں آپ کو انٹیلیجنس کی ایسی معلومات دوں گا کہ آپ نے انٹیلیجنس کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا اور آپ کو ادرات ہی فیلال نہیں ہے کہ ریسرچ سائنٹیفک ریسرچ کیسے کہتی ہے کیسے پڑھانا ہے تو ہم وہ جو ٹپیکل ٹیچر ٹریننگز ہیں کہ آپ نے یہ چیزے ایسے لکھنی ہے آپ نے یہ چیزے ایسے کرنی ہے وہ چیزے پرانی ہو چکی ہیں لیڈرشپ کے وہ طریقے جو ہمیں بتاتے تھے کہ برین سٹارمنگ کرو اور جناب یہ فش موڈل ہے یہ پرابلم سالونگ کا یہ موڈل ہے وہ موڈل اوپر والی سطح پر نیچے والی سطح پر آپ کا ہارڈ ویر ہے آپ کا برین ہے اگر آپ کا برین صحیح نہیں ہوگا تو آپ کا اوپر والی جو اپلیکیشن لے رہا اس پر کام نہیں صحیح ہوگا تو بہت سے ایسی چیزیں یہ چیزیں میں نے رکھی ہوئی تھی کیونکہ سے پہلے میں نے نیرو لیڈرشپ کی فائنل ویڈیو بنانی تھی جو کہ میں نے باہر کی کمپنی کو سبمیٹ کی ہے وہ میری فائنل ویڈیو تھی جس میں میں نے ان کو بتایا تھا کہ کیا کیا چینجز میں اپنی لائف میں لے کے رہا ہوں اس کے لئے یہ چیزیں رکھی تھی تو میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کر لی لیکن میری آپ سے ابھی بھی گزارش ہے سکول آؤ کالجز سے گزارش ہے ٹیچر سے گزارش ہے پرینسپل سے گزارش ہے کہ آپ اپنی منیجمنٹ سے بات کریں اور ان کو قائل کریں کہ صرف دو گھنٹے ہیں کوئی فیس نہیں ہے کوئی پیسے نہیں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی ریموٹ آریا پر اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک زوم سیشن دے دوں گا میں آپ کو اگر میں لہور کراچی آیا ہوں تو میں لائیو سیشنز بھی دے دوں گا آپ ایک مرتبہ یہ دو گھنٹے کا لیسن اپنے سیشن اپنے ٹیچرز کو سنا دیجئے اپنی منیجمنٹ کو سنا دیجئے اور ان کو کہیے کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے سکول میں چینجز کرنی ہے آٹومیٹیکلی ان کے بچے پڑھنا شروع ہو جائیں گے ان کے بچوں کے برین منٹل فوق ہٹ جائے گی ان کے دماغوں سے اور وہ خود دیکھیں گے کہ ہمارے بچے اتنی تیزی سے چیزیں لن کر رہے ہیں اور دنیا نے اس سے سکھا ہے لیکن ہم کیونکہ بہت بیچھے ہیں ہم ابھی پیس سال پرانی ٹریننگز کر رہے ہیں اس لئے ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے اور اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں ابھی لوگوں نے اس چیز تک پہنچنا ہے تو تفتیہ انہیں کو لائک کیجئے شیئر کیلئے اور اس انگر دوسر تک مچائے